آج چھاسی دن ہو گئے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کا سارا نقصان فلسطین کا ہی ہوا ہے اکورڈن ٹو دی گادر ہیلتھ منسٹری پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل کی فوج نے گادر کے سو لوگ شہید اور دو سو چھاسی لوگ زخمی کر دیئے اور یہ تو صرف چوبیس گھنٹوں کی ریپورٹ ہے پچھلے چھاسی دنوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ان کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ فلسطین کا اور فلسطینی لوگوں کا دنیا سے نام و نشان ختم کرنا ہے دنیا کے سارے یہودیوں کو اسرائیل میں اکٹھا کرنا ہے اور آخر میں مسجد یقصہ کو شہید کرنا ہے ناؤز بلہ ابھی پتہلے ہی ہفتے انہوں نے یہ کوشش بھی کی تھی وہ تو اللہ کی مدد نازل ہوئی اور بوم ہوا میں ہی ڈیفیوز ہو گیا ان کا ٹرکر مسجد یقصہ کو شہید کرنا ہی تھا اسرائیل نے گازہ میں اتنی تباہی مچائی ہے کہ سیونٹی پرسن گھر اور آفیس وغیرہ ڈسٹروائی ہو چکے ہیں جس کے وجہ سے لوگ گازہ سے نقل مکانے کر کے رفا کی طرف منتقل ہو رہے ہیں یونٹی نیچن کی ریپورٹ کے مطابق چند دنوں میں ایک لاکھ فلسطینی گازہ چھوڑ کر رفا کی طرف منتقل ہو گئے ہیں امریکہ کانٹینیوسلی اسرائیل کی ہیلپ کر رہا ہے ابھی اسی منت میں اس نے بہت زیادہ امرجنسی ویپنز بھی اسرائیل کو سل کی ہیں اسرائیلی پرائیم منسٹر نے امریکہ کو سپیشل تھینکس کیا ان کی مدد کے لیے اور ایک ہمارا بھائی ملک ہے فلسطین جس کی مدد کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا اسرائیلی اپنے مشنوں میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کا مقصد ہی فلسطین کو خالی کرنا تھا اسرائیل نے سات اکتوبر سے لے کر اب تک اکیس ہزار آٹسو بیاسی فلسطینی شہید کر دی ہیں چھپن ہزار لوگ زکمی ہو چکی ہیں حماس نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس میں اسرائیل کے گیار سو لوگ شہید ہوئے تھے میں مانتا ہوں کہ یہ کافی چھوٹی امانٹ ہے لیکن ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ کم سے کم انہوں نے پوشش تو کی ہماری طرح تو نہیں جو ایٹمی پاور ہونے کے باودود بیارتوں کی طرح تماشاں دیکھ رہے ہیں باقیات کی جتنے بھی اپریش تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آگے بھی ہم آپ کے ساتھ اپریش شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ